بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایسے کی کشمیر نیوز کے ساتھ میں ہنانش ملے کا یہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر صدر آزاز جمہ کشمیر بیجسٹر سلطان محمود چودری نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کے اس ناسک اور اہم موڈ میں اورسیز کشمیریوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حال اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی پامالی کی جانب انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ محبزول کرانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں کیونکہ پانچ اگز دوزار انیس کے بعد سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت میں بے انتہا اضافہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے کشمیری عوام کو ایک مشکل اور سنگین صورتحال کا سامنا ہے لہٰذا عالمی برادری کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا حق حدرادیت دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے علماء اور مشایخ آزاد جمع کشمیر کا اجلاس چیرمین علماء اور مشایخ کونسل اللامہ امتیاز احمد صدیقی کی زیر صدارت ملکت ہوا اجلاس میں موزز اراکین کونسل اور سیکرٹی صاحبان علماء اکرام اور مشایخ اعظائم نے شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیرمین علماء مشایخ کونسل نے بتایا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں نئی نسل کو اقلاقی اعتبار سے صبر و تحمل اور اعلیٰ ذرب کی طرف گامزن کرنا ہوگا ریاست میں روز پر روز بڑھتے ہوئے ہدکشی کے واقعات اور قتل کی وارداتیں معاشرتی تباہی کی علامت ہیں اس وقت نوجوان نسل کی تباہی اور اقلاقی پستی کا سب سے بڑا سبب سوشل میڈیا بنا ہے ہماری اقلاقی اور دینی اقتار تواہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہیں کنٹرول لائن کے دونوں جانے پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری تیرہ جولائی انیس سو اکتیس اور تحریک ازادی کشمیر کے دیگر تمام شہدہ کو خیراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یوم شہدہ منا رہے ہیں ان شہدہ نے ہندو سامراج کے تسلس ازادی کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا میڈیا سرویس کے مطابق غیر قانونی طور پر زیر قبضہ جمہ کشمیر کے دار الحکومت سرینگر میں نہوٹا راجوری قدل اور متعدد علاقوں میں دکانیں بند ہیں بی جے پی کی قابض انتظامیہ نے لوگوں کو شہدہ کو خیراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار شہدہ نقشبند صاحب سرینگر جانے کی اجازت نہیں تھی بھارتی پولیس اور حفیہ ایجنسیوں نے 1931 میں آج کے دن سرینگر میں ڈوگرہ فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے بائی شہدہ کی یاد میں مکمل حرطال کرنے پر تاجر برادری اور دکانداروں کو حراسہ کیا بھارتی فورسز لالچوک اور اس سے ملحقہ علاقوں میں رہگیروں کو روک کر انہیں ان کے نام پوچھ رہی ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمع کشمیر کے زیلہ پونچ میں حادثاتی طور پر فائرنگ میں ایک بھارتی فوجی حلاق ہو گیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق 24 سالہ بھارتی فوجی اہلکار زیلہ پونچ میں کنٹرول لائن پر نور کوٹ کے مقام پر اپنی رائیفل سے حادثاتی طور پر گولی چلنے سے شدید زخمی ہو گیا ایک سرکاری اعتدار نے میڈیا کو بتایا کہ زخمی فوجی کو فوری طور پر اسپطال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا ادھر بھارتی فوجیوں نے سرنگر کے علاقے حیدرپورا میں محاصرے اور تلاشی کی کارفائی شروع کی ہے اب تک لیے اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا پھر کریں وزٹ ہماری ویب سائٹ کا دیسی ٹی وی ایسے ڈاٹ کام